راجستان اور بینگلورو کے مقابلے میں کس کے ہاتھ لگے گی بازی، کس پر کون پڑے گا بھارے، کیا آپ نے گڑھ میں دہاریں گے راجستان کے شیر، یا پھر چیلنجز کر دیں گے ویرودیوں کو دھیر، کیا اس بار سنجو بنیں گے اپنے ٹیم کے سامسن، یا پھر کینگ کولی کا ہی دکھے گا ٹیشن، آخر کس ٹیم کا دکھے گا بے خوف انداز، یعنی یہ کون کون پلیئر ہوں گے اپنے ٹیم کے جاباز، کس کھلاری پر دام لگا کر آپ بنا سکتے ہیں اپنی ڈریم ٹیم، یعنی آخر کون کھلاری آپ کو کر سکتا ہے مالا مال انڈین پریمیر لیگ دوہزہ چوبیس کے انیسویں میچ میں آج راجستان رویلز کا سامنا رویل چیلنجز بینگلورو سے ہوگا یہ مقابلہ راجستان رویلز کے ہوم گراؤنڈ سوائی مانسنگ سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے جہاں راجستان کی ٹیم نے ٹورنمنٹ میں لگا تار تین مقابلے میں جیت درج کی ہے اور اب ان کی نظر اپنے چوتھی جیت پر ہے وہی رویل چیلنجز بینگلورو نے چار میچوں میں محض ایک میں جیت حاصل کی ایسے میں بینگلورو کی ٹیم اس میٹ میں خرحال میں جیت درج کر ٹورنمنٹ میں واپسی کرنا چاہے گی یہاں اگر آر سی بی کی بات کریں تو ویرانٹ کولیز زبردست لے میں نظر آ رہے ہیں لیکن کپتان فارف ڈو پلیسس اور میکسویل اس لے میں نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ تینوں ہی کھلاری بینگلورو کی بیک بون ہے اگر یہ چل گئے تو سمجھو کوئی بھی ویرودی ٹیم ان کے آگے پس تھے وہی راجستان کی ٹیم اس وقت زبردست لے میں ہے کپتان سنجو سامسن کے ساتھ ہی اس بار تو نئے افتار میں ریان پراغ نظر آ رہے ہیں وہی بٹلر کا فارم تھوڑا روٹا ہوا ہے لیکن بس ایک میچ کی ضرورت ہے ایسے میں دونوں ہی ٹیم کے بیچ زبردست میچ کی امید ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی بیس ڈریم ٹیم کی بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خیلاری کافی اہم ثابت ہو سکتے ہیں شروعات وکٹ کی بڑھ سے کرتے ہیں جس میں جوس بٹلر اور سنجو سامسن کو آپ شامل کر سکتے ہیں بلے باز کے طور پر آپ گششوی جائسوال فارف ڈو پلیسس ویرات کولی کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں آل راؤنڈر کے طور پر آپ گلین میکسوال کیامران گرین اور ریان پراغ پر داؤں چل سکتے ہیں گیند بازی میں آپ ریس ٹاپ لے یوجویندر چیل اور ٹرینڈ بولڈ کو شامل کر سکتے ہیں یہ تو تھی ہماری ڈریم ٹیم آپ کی کیا ہو سکتی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں چلیے بات کر لیتے ہیں ڈریم ٹیم کے کپٹن اور وائس کپٹن کے بارے میں یہاں آپ ویرات کولی کو اپنا کپٹن بنا سکتے ہیں وہیں سنجو سیمسن کو وائس کپٹن کے طور پر لے سکتے ہیں یہ تو تھی ڈریم ٹیم کے کپٹن اور وائس کپٹن کی بات اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے حساب سے دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رویلز کی آر آر کی پلائنگ 11 میں جوس بٹلر وکٹ کیپر سنجو سیمسن وکٹ کیپر اور کپٹن ریان پراغ روی چندرانشوین درو جوریل شمرون ہٹمائر ناندرے برگر آویش خان یوزویندر چہل اور ٹرینڈ بولٹ اب بات کرتے ہیں آر سی بی کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے کپٹن فاف ڈو پلیسس ویرات کولی رجت پاٹیدار گلین میکسویل کیمرون گرین آنوش راوت وکٹ کیپر مہی پال لوم روڑ دینیش کارتک وکٹ کیپر سوائی مانسنگ سٹیڈیم جیپور کے پچھ بلے باسوں کے لیے بہت انوکول ہے یہاں پر اس سیزن میں ابھی تک صرف ایک میچ کھلا گیا ہے جس پہ پہلی پالی بھی گیندباسی کرنے والی ٹیم نے میچ میں جیت درج کیے اس کے علاوہ اس گراؤن پر اب تک 53 میچز میں سے 34 میں پہلے بلے باسی کرنے والی ٹیموں نے جیت حاصل کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹوس اہم بھومی کا رکھتا ہے آئی پیل دوہزا چوبیس کے انوکھاتن میچ میں سپینرز نے پچھ کی دراروں کا خوب فائدہ اٹھایا تھا ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس میچ میں بھی سپینرز کو وگٹ سے مدد مل سکتی ہے اب تک دونوں ٹیمیں ایک کل تیس میچوں میں آمنے سامنے ہوئے ہیں جس میں سے 15 میں RCB نے جیت درج کیے اور 12 میچ RR نے اپنے نام کیے اس بیچ 3 میچ بے نتیجہ رہے ہیں پچھلے سیزن میں دونوں ٹیمیں دو مقابلوں میں آپس میں بھیڑی تھی اور دونوں میں RCB نے جیت حاصل کی تھی دونوں ٹیموں کے بیچ سروچ سکور 217 اور سب سے کم سکور 58B RR نے بنایا یہاں راجستان رویلز کی ٹیم سے آگے رویل چیلنجز بینگلورو کی ٹیم ہے لیکن موجودہ آئی پیل کی بات کریں تو راجستان کی ٹیم شاندار لے میں دکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی اس پرڈکشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سے زیادہ پوزیٹیو ہے بھارت پوزیٹیو کی پرڈکشن تو یہی ہے کہ راجستان کو اس کی ہوم گراؤن کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے یہاں ٹاوس بھی اہم ثابت ہونے والا ہے وہی اگر RCB کے کرنٹ فارم کی بات کریں تو وہ کچھ خاص نہیں رہا ہے ایسے میں راجستان کی ٹیم چیلنجز پر بھاری پڑ سکتی ہے جہاں راجستان کے ساٹھ پرسن جیت کی سمباب نہ آئے تو وہی چالیس پرسن بینگلورو کے جیتنے کے آثار ہے یہ تو تھی بھارت پوزیٹیو کی پرڈکشن آپ کی پرڈکشن کیا ہے ہمیں کومنٹ کٹ ضرور بتائیں بیرے رپورٹ بھارت پوزیٹیو